ویلکم بیک دوستو اور آگے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر میں لیپ کمپلیٹ کرنے کے اس لیکچر میں میں کمپلیٹ لیپ سیٹ اپ کر دوں گا اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ لیپ کس طریقے سے سیٹ اپ کی جاتی ہے کیونکہ میں چاہتا تو only important things directly میں لیپ سیٹ اپ کر کے آپ کو چیک پوائنٹ کی کلاس دے سکتا تھا but it's very important to understand how to set up a lab in check point because same issue i have faced when i started to learn about check point تو مجھے لگا کہ وہ چیز آپ لوگ فیس نہ کریں تو اس وجہ سے میں ایک دم basic سے lab کو لے چل رہا ہوں تو اگر بات کریں کہ ہمارا کتنا portion ہو چکا ہے تو ہمارا اتنا portion ہو چکا ہے okay and now ہمیں یہ portion complete کرنا ہے تو اتنے portion کو complete کرنے کے لیے میں color different لے رہیتا ہوں okay اتنے portion کو complete کرنے کے لیے ہمیں vm کی ضرورت ہے vmware کی اور اتنے portion کو complete کرنے کے لیے ہمیں gns ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا eubo gns3 ڈاؤنلوڈ کر کے plus آپ اس میں router کی امیج ڈال لیجیگا ڈال لیجیگا ڈال لیجیگا okay so gns plus router کی امیج ڈال لیجیگا اپنے ipcur میں یہ کام آپ کیجیگا باقی میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اب کیسے ہمیں اپنے وی ایم ویئر کو جی اینس کے ساتھ کیسے ایڈ کرنا ہے اور لیپ کیسے کمپلیٹ کرنی ہے اس لیکچر میں ہم کیول لیپ سیٹ اپ کریں گے اور اس کے بعد جو آگے ہم فردر پروسس کریں گے وہ چیک پوائنٹ کے کمپوننٹس اور چیک پوائنٹ کی ورکنگ کو سمجھیں گے تو آگے بڑھتے ہیں ہم آگے تو یہ ہم نے مینجمنٹ کنفیگر کیا ہوا تھا اور اور اب ہم ایڈ کریں گے گیٹوے کو تو ہوم پہ کلک کرتے ہیں create a new virtual machine سیم پروسس رہے گا جیسے ہم نے مینجمنٹ کو کیا تھا ککمینڈ ایٹ اوکی چیک پوائنٹ یہ ایمیز سیم ایمیز ہم سلیکٹ کریں گے گیٹوے یا مینجمنٹ کے لئے کوئی الگ ایمیز نہیں آتی ہے اسے ہم بعد میں ڈیفائنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے کیا create کرنا ہے ہمیں اسے مینجمنٹ بنانا ہے یا گیٹوے بنانا ہے تو یہاں پہ میں اسے ڈال دیتا ہوں گیٹوے اوکی سو نیکسٹ سٹور virtual disk on a single image find finish اوکی سو power on this virtual machine مینجمنٹ install gaya on this system مینجمنٹ مینجمنٹ starting installation process مزارٍ discovered مینجمنٹ ڈال ہمیں 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 ہم ہم اوکے سو اس کو اوکے کرتے ہیں پاسورڈ ہم سیم رکھتے ہیں ایڈمین ایڈدہ ریٹ اوکے اوکے اینڈ اس کو ہم آئی پی دیں گے کیا دیں گے اپنے لیب پہ دوبارہ چلتے ہیں اس کو ہم نے آئی پی دینا 192.168.1.1 یہ والا اور اس کو ہم کس میں ایڈ کریں گے وی ایم نیٹ ون پہ تو کرتے ہیں کام لیتے ہیں وی ایم 되어 اوکے تو 1.1.1.1 mag اکی اکی اگر اپنون اس وی چکے اے اوکے سو اسے اب ریبوٹ کرتے ہیں اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا ریبوٹ ہونے کے بعد سو دوستو ہم لوگ ان پیس پر آگئے ہیں تو لوگ ان کرتے ہیں اوکے سیم ٹھن یہاں پہ ہمیں بتائے گا کی ان آرڈر ٹو کنفیگر یور سسٹم پلیز ایکسس دا ویب و آئی اینڈ فنیس اوکے دن فنیس دا فرس ٹائم ویجارڈ تو ہمیں فرس ٹائم ویجارڈ کنفیگر کرنا ہے سو اب ویب و آئی کی طرح ہم کنفیگر کرتے ہیں اس سے پہلے میں چیک کر لوں کی کیا میرا ای پی کریکٹ یہاں پہ کنفیگر ہوا ہے اوکے سو اوکے سو یہاں پہ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں ایٹی آج جیرو پہ 192.161.2 آئی پی ہم نے کنفیگر کیا ہوا ہے لیکن یہ ویب و آئی سے تب ہی پوسیبل ہے ایکسس ہونا جب ہم اسے ویم نیٹ ون پہ کنفیگر کریں گے کیونکہ ویم نیٹ ون پہ ہمارا پی سی بھی کنفیگر ہے تب ہی ہمارے پی سی اور اس گیٹوے کے بیچ میں کنیکٹیوٹی بنی رہے گی تو اس میں رائٹ کلک کرتے ہیں سیٹنگ اوکے اس کو ریمائنڈ میں لیٹر اوکے اوکے سو کسٹم سپیسپیک ورچول نیٹ ورک ویم نیٹ ون اوکے 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 ہم یہاں سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں سیٹ پوسٹ نیم اس کو ان را دیتے ہیں گیٹوے سیٹ کانپک ایک باگی سیجہ ہم بعد میں پڑھیں گے آگے تو فیلال ہم کنیکٹیوٹی چیک کرتے ہیں سی ایم ڈی میں جاتے ہیں پنگ کرتے ہیں اپنے اس گیٹوے کے آئی پیک اپنے پیچے سے چیکیٹ پنگ کرتے ہیں پنگ آرہا ہے اپنے اب ویجٹ کنفیگر کر لیتے ہیں ویجٹ کر لیتے ہیں ویجٹ کر رہے ہیں اوکے اوکے اوپن 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 اوکے یوٹیوبپ نہیں کرنا آئی ڈیٹی پیج آگیا ہے ڈیٹی پیج آگیا ہے ڈیٹی پیج آگیا ہے اکی یا ہیئر ایٹس آسکس ٹو سٹال فرس ٹائم آہ تو کنفیگر فرس ٹائم وزر سو نیکسٹ اوکی کنٹینیو وید گائی آر سیمٹی سیم ڈوٹ ونیرو کنفیگرشن سیم سیم رہے گا جیسے آپ مینجمنٹ پہ کیا تھا گیٹوے آپ یہاں پہ ہٹا بھی سکتے ہو اوکی آئی پی بی سکس ہمیں جرورت نہیں ہے تو نیکسٹ ہوسٹ نیم گیٹوے ہم نے پر ایکہ نے سی ال آئی کی تھوڑ دیا تھا تو یہاں پہ ریفلیکٹ ہو گیا ہے ڈی این یس کی آپ کو جرورت نہیں ہے ڈو میں نیم کوئی جرورت نہیں ہے اوکی ڈو میں نیم دے دیتا ہوں پھر بھی فورمائلٹی کے لئے ڈی این یس ہم گوگل کا دے دیتے ہیں گوگل کا ڈی این یس کی ہے 4.2.2.2 8.8.8.8 اوکی یہاں پہ ایک پروکسی سیٹنگ کے لئے بول رہا ہے اگر آپ کے لائیو نیٹ ورک میں کوئی پروکسی سرور ہے تو آپ یہاں اس سے کنیک کر سکتے ہیں لیکن ہماری پاس کوئی پروکسی سرور ابھی ایویلی بل ہے نہیں اس پی سی میں تو ہم نیکسٹ کرتے ہیں ٹائم ہم اپنے پی سی سے دیں گے اوکے سیکیورٹی گیٹو اور منیجمنٹ ہمیں اسے کنفیگر کرنا ہے ایم ڈی ایس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ابھی تو سیکیورٹی گیٹو اور منیجمنٹ کی تھوڑ جاتے ہیں اوکے تو اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا اسے انچیک کیا تھا اور سیکیورٹی منیجمنٹ کنفیگر کیا تھا ابھی ہم سیکیورٹی منیجمنٹ کو انچیک کریں گے اور سیکیورٹی گیٹو کو سلیکٹ کریں گے یونیٹی جو پارٹ آب کلسٹر ٹائپ تو ابھی ہم کلسٹر کنفیگر نہیں کر رہے تو ہم اس پارٹ کو ایجیٹیو رہنے دیں گے اور سیکیورٹی گیٹو سلیکٹ کر کے ہم اسے نیکسٹ کریں گے ڈی اے آئی پی گیٹوے تو ابھی ہمارے ہاں پہ ڈی اے آئی پی ڈی اے آئی پی نہیں ہے یعنی ڈی اے سی پی سرور نہیں ہے تو اس کو نو ہی رہنے دیں گے اگر ہمیں ڈی اے سی پی کے طرح اسے ڈی اے سی پی کے طرح اسے ڈی اے آئی پی آئی پی آسائن کرنے ہوگی تو ہم اس کریں گے تو اسے فیلان نیکس کرتے ہیں یا یہاں پہ یہ پوچھے گا سیکیور انٹرنل کمینکیشن کہ جب بھی آپ گیٹوے کو انسٹرول کرتے ہیں یعنی جب بھی آپ بیک جاتا ہوں میں دوبارہ سیکیورٹی گیٹوے کو سلیکٹ کرتے ہیں اس پورشن کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھے گا سیک کے لیے سیکیور انٹرنل کمینکیشن کے لیے یہ رہا تو یہاں پہ ہم سیک ڈالتے ہیں ایڈمین ایڈرےٹ ون ٹو تری ایڈمین ایڈرےٹ ون ٹو تری تو یہ جب ہم اس گیٹوے کو منیجمنٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے تو یہ ہم سے سیم کی اینٹر کرنے کے لئے پوچھے گا مینیزمنٹ میں نیکسٹ اور یہ فنیس سو اٹھل تک سم ٹائمز تو ای نیڈ تو پاوس دس ویڈیو جیسی یہ کمپلیٹ ہوگا میں واپس پھر ریکارڈنگ سٹارٹ کروں گا اوکے سو یہ ریبوٹ ہو رہا ہے میرا سسٹم ابھی تو اس کو ریبوٹ ہونے دیتے ہیں اوکے سو یہ ریبوٹ ہو چکا ہے لگن کرتے ہیں یہ آ چکا ہے تو گیٹوے ہمارا تنگیار ہو چکا ہے بٹ اگر ہم ڈائیگرام پہ فوکس کریں تو ابھی ہمارا کیول اتنا بارٹ ہوا ہے یہ آئی پی ہم نے کنفیگر کیا ہے اور اسے ہم نے گیٹوے تنگیار کیا ہے اب ہمیں ایک نئے انٹرفیس ایٹ کرنا ہے اور اس کو بھی ہم نیٹ 2 پہ کال کرنا ہے اینڈ دین ہمیں اسے آئی پی آسائن کر کے جی ای نس کسنا کنیک کرنا ہے تو یہ کام ہمارا ہو چکا ہے اب یہ دو کام کرتے ہیں یہ دو جانے دو ہمارا ہے اکی سو رائٹ لکھ کرتے ہیں ہمیں پہ سیٹنگ پہ لے کٹ پی ٹھٹ آگوں اکی دن یہاں پہ وی ایم نیٹ 2 2 یہاں پہ نہیں ہے تو جب آپ کو کوئی وی ایم نیٹ ایڈ کرنا ہو اور وہ یہاں پہ نہ ہو تو آپ مینویلیوز کو ایڈ کیجئے گا اور کیسے ایڈ کریں گے چلتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایڈیٹ میں جائیں گے کیا ہوگا دیکھتے ہیں ایڈیٹ میں جانے کے بعد ورچول نیٹورک ایڈیٹر ورچول نیٹورک ایڈیٹر میں جانے کے بعد ہم ہوسٹ آنلی سیلیک کرتے ہیں ہوسٹ آنلی سیلیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیریکٹلی ایڈ نیٹورک پھر سے دیکھا تو ایڈ نیٹورک پہ کلک کریں گے اوکے ایڈ نیٹورک وی ایم نیٹ ٹو اوکے سو ہوسٹ آنلی وی ایم نیٹ ٹو ہمارا بن چکا ہے اور اس کو آئی پی ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ ون سیونٹی ٹو ٹوٹ ون رنے دیجئے ابھی اس کو کینسل کر دیتے ہیں بعد میں میں نے ایڈ کر دینا تو اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ سیٹنگ وی ایم نیٹ اوکے ابھی ریفلیکٹ نہیں ہوا ہے یہاں پہ ہم نے چیک کرنا پڑے گا اس کو اس کو آنا چاہیتا ہے یہاں پہ کیا اوکے اوکے ایڈ نہیں ہوا ہے ایڈورک دوبارہ کرتے ہیں اوکے سوری ہم نے اپلائی نہیں کیا تھا اوکے اب آ جانا چاہیے آئی ہوپ اوکے آ گیا تو اوکے 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 اسے ہمیں وی ایم نیٹ ون پہ ہی رہنے دینا ہے اوکے اینڈ ہمیں ایک اور ایڈپٹر ایڈ کرنا ہے تو سیٹنگ میں دوبارہ جائیں گے یہاں پہ نیٹ ورک ایڈپٹر پہ رائٹ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ایڈ اوکے میں پہنٹ سلیکٹ کر کے پھر سے کنفیوزن دول کرتا ہوں ہمیں ایڈ پہ کلک کرنا ہے سو ایڈ نیٹ ورک ایڈپٹر ایڈ کرنا ہے ہوسٹ آن لی فنیس سو یہ نیٹ ورک ایڈپٹر ایک اور ایڈ ہو گیا ہے اسے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور ہمیں اسے ویم نیٹ 2 پہ ڈالنا ہے اوکے سو اوکے سو دوبارہ ویریفیکیشن کے لئے سیٹنگ پہ جا کے کروسٹ کر لیتے ہیں ویم نیٹ 1 پہ ہمارا آئی پی ڈالے گا آپ کا ون نائنٹی ٹو والا ون نائنٹی ٹو ویم نیٹ 2 پہ ہمارا آئی پی ڈالے گا ون سیونٹی ٹو والا تو فوکس کرتے ہیں پھر سے ہمیں آئی پی دینا ہے ون سیونٹی ٹو ون سکتی ون ڈالٹ ٹو اوکے تو سی ایل آئی کے تروق کیسے آئی پی کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی اوکے سو سیٹ انٹرفیس انٹرفیس ایٹی ایچ ایٹی ایچ ایٹی ایچ ایٹی ایچ ون آنا چاہیے تھا ایٹی ایچ ایٹی ایچ ون کی اس لئے نہیں آیا کیونکہ ہمیں اسے ایک بار ریبوٹ کرنا پڑے گا تب وہ ریفلیکٹ جو نیٹر کے ریپٹر ہم نے ایٹ کیا آیا وہ دوبارہ ہمیں یہاں پہ مل جائے گا تو اسے ہم ریشٹارٹ کرتے ہیں اور میں ویڈیو پاوس کر لیتا ہوں سو دوستو یہ ریشٹارٹ ہو چکا ہے اور اب ہم لاغن کر کے چیک کرتے ہیں یا ایٹی ایچ ون آ چکا ہے ایٹی ایچ ون اوکے 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 ایڈرس 172.168 1.2 ہم نے دینا تھے سب نیٹ ماسک سب نیٹ ماسک ہمیں دینا 24 کا اور کچھ انویر اوکے کچھ دینا Черداز ناد اس دینا ریشتی لند فالاند اوکے سب موسک 22 اوکے موسک اوکے 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 سب دینا اوکے 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 سو فائنلی اس نے لے لیا اوکے سو آپ کریں گے سیٹ انٹر فیس ایٹی ایچ ون آئے سٹیٹ اور ٹاکی یہ جیسے سیسکو میں شٹ نو سٹ ہوتا تھا تو یہاں پہ یہ لمبی چوڑی کمانڈر میں ٹائپ کرنی کرتی ہے جیسے سیسکو میں رائٹ میں ہماری کرتے ہیں چیک پوائنٹ میں سیپ کنفیگیشن کرتے ہیں تو یہ پارٹ ہمارا ہو چکا ہے کنفیگیر گیٹوے اور ناو یہ پھر سے ڈائیگرام میں فوکس کرتے ہیں اوکے تو اتنی کنفیگیشن ہماری ہو چکی ہے اب اتنی کنفیگیشن باقی ہے یہ ہمیں کرنی ہے جی این ایس تری پہ تو میرا یہ جی این ایس تری آلریڈ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تو سو جی این ایس تری پہ چلتے ہیں اوکے سو ہم دے رہا موسیقی اوکے موسیقی یسے موسیقا کار دیتے ہیں بہر لے لی اوکی اس پروژیک کا نام میں دے دیتا ہوں چک پوائنٹ اور براؤز کر دیتے ہیں سی تکسٹو پہ نا داؤنلوڈ پہ کر دیتے ہیں سیف اوکی سب سے پہلے آپ کو کہا کرنا ایک راؤٹر کی امیج اپنے جی این ایس پہ کنفیگر کرنی ہے اور دن راؤٹر کو یہاں پہ پوٹ اپ کرتے ہیں اوکی اور دن کلاوٹ اوکی این نیو جی این ایس میں کافی لینڈی پورس ایس زیادہ اوکی سو کلاوٹ پہ جائیں گے رائٹ کلک کریں گے کنفیگر پہ جائیں گے کنفیگر پہ جانے کے بعد یہاں پہ لوکل ایڈیا کنیکشن کو ڈروپ ڈاؤن کریں گے اور ہمیں ویم نیٹ 1 ہمیں کس سے کنیک کرنا ہے 2 سے کرنا ہے اس کو ایڈ کریں گے and then apply and then ok کیوں کریں گے ویم نیٹ 2 کو کیونکہ یہاں پہ ہمارا ویم نیٹ 2 ہے اور ہمیں اسے جینس کے ساتھ ویم نیٹ 2 کے ترور کنیک کرنا ہے تو ایک بار پھر سے میں لکھا دوں so okay so pen 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 restart okay so ویم نیٹ 2 ہمارے اس کلاؤڈ کے ساتھ ساتھر گا اور اس کلاؤğ کو ہم اس کا ساتھ کنیک کریں گے کیا سے کریں گے اور دیکھتے ہیں وی ایم نیٹ ایڈپٹر ٹو راوٹر کے فاضحی طرح جیرو سلائز جیرو کے ساتھ کنٹفیگر کرتا ہے سو یہ ہمارا کنیکٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ لے جائیں گے تو یہ دکھائے گا یہاں پہ کہ آپ کا نیٹ ایڈپٹر وی ایم نیٹ ٹو کنیکٹڈ ٹو آر ون آن پورٹ اتنا تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں اب ہم راوٹر کو آن کر دیتے ہیں اوکے اور اس کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اوکے اس کو ہم ایک کام کرتے ہیں بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کی ایمیج چینج کر دیتے ہیں ایمیج کہاں سے چینج ہوتی ہے اوکے آل ڈیل پی سی کیپچر چینج سیمبل اس کو میں بنا دیتا ہوں پی سی تاکہ آپ کو لگے کیا کسی دوسری نیٹر کا پی سی ہے اوکے سو دیٹس فائن اوکے جی تو اس پہ جاتے ہیں پانٹی دو شو آئی پی انٹر فیس بریف اس میں دو پورٹ ہے ہم پاس اتنا جیرو سلیس جیرو سے ہیں تو ہم آئی پی کنپیو کرتے ہیں آئی پی ایڈرس نو ایک میں پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں ہم نے کیا سیٹ اپ کرتے ہیں آئی پی کیا دینا ہم نے آئی پی ہم نے آئی پی کنفیگر کرنا ہے 172.168.1.1 تو اس پہ IP کنفیگر کرتے ہیں IP address 172.168.1.1 255.255.0 نو شٹ اوکے اوکے تو اس میں 172 کنفیگر ہو گیا اور ہمارے وی ایم پہ کیا IP کنفیگر ہے اوکے اس کو اوپر کو لیاتے ہیں اس میں ہم نے 172.168.1.2 دیا ہے اگر ہم پنگ کر کے دیکھیں ایک بار پنگ آتا ہے اگر میں سے جانا پک یاد ہے مجھے پنگ نہیں آئے گا کیونکہ ابھی تک میں نے کوئی بروس سیٹ اپ نہیں کیا ہے سیٹ اپنگ اوکے اوکے سو مجھے پنگ نہیں آئے گا کیونکہ ابھی تک میں نے فائر والد پہ کوئی بھی رول یا پولیسی کریٹ نہیں کیا ہے اور اگر میں FW Unload Local کرتا ہوں تو یہ Default Policy جو ہماری بلوک کرتی ہے اور اب میں پنگ کرتا ہوں تو اب میرا پنگ آ جائے گا کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہمارے فائرول پر ایک رول اپلائی رہتا ہے ایک پالیسی اپلائی رہتی جس کو FW State کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اب یہ ہمیں دکھائیں نہیں دے گی کیونکہ میں نے پالیسی کو FW Unload Local کر کے ہٹا دیا ہے تو FW Unload Local کر کے وہ پالیسی ہٹ جاتی ہے اور ہم پنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ میرا پنگ آ گیا تو دوستو میں یہاں سے اپنے اس فائرول کو پنگ کر پا رہا ہوں اور میں پنگ کرتا ہوں اپنے پی سی کو تو یہ پنگ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ڈیفرینٹ نیٹ ورک ہے تو ان دونوں کے بعد میں ہمیں کمیونکیشن کرنا ہے تو یہ ہماری لیف سیٹ اپ ہو گئی ہے اور نیکس لیکچر میں ہم اس سے فردر چیزوں کو دیکھیں گے چیک پوائنٹ کے تو یہ تھا اتنا ہمارا بیسک لیپ جو ہمیں سیٹ اپ کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں تو اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے تو یہ ہمارا ڈائیگرام تنیار ہو چکا ہے بھی تو اس میں کچھ میں بیسک چیزیں دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کا کنفیوزن دور ہو جائے یہ ہم نے جینس پہ کنفیگر کر دیا ہے اور یہ پارٹ ہمارا وی ایم پر ہے ابھی جب ہم پین کا کلر چینج کر لیتا ہوں جب میں اس راوٹر سے اس پی سی کو پنگ کر رہا تھا تو بیچ میں کیا آ رہا تھا دوستو ہمارا فائر وال اور یہ فائر وال تب تک اس پیکٹ کو پاس نہیں ہونے دے گا جب تک کہ میں اس میں رول نہیں کرتا ہوں لیکن یہ اپنے اس انٹرفیس کے ہیلپ سے اس انٹرفیس کو پنگ کر سکتا ہے لیکن باقی چیزوں کو پنگ نہیں کر سکتا ہے تو نیکس لیکچر میں ہم رول کیسے کرتے ہیں اور چیک پوائنٹ میں اسٹیلتھ رول کیا ہے کلین اپ کیا ہے منیجمنٹ رول کیا ہے اور ان کی کیا ویلیو ہوتی ہے فائر وال میں ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے اور 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 باقی میں نے سوچنا ہے کیا کیا ہم اس لیکچر میں اور ایٹ کریں گے تو دیکھتے رہیے آگلا نیکس لیکچر سو ٹینکیو